اسلام علیکم ناظرین فری لانسنگ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سید آیاز مصطفی صاحب موجود ہیں گرافک جزائنر کے ماہر ہیں پروفیشنل ہیں سترہ سالہ ایکسپیرینس ہے بہت ساری قیمتی معلومات پروگرام کے پچھلے حصے کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور وہ اگر پارٹ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اوپر پاپاپ کہیں آ رہا ہوگا آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا شکریہ مجھے یہ بتائی گا کہ کوویٹ سے پاکستان کے اندر فری لانسر کو کتنا فائدہ ہوا آپ کو کتنا فائدہ ہوا بہت زیادہ کیونکہ جو کوویٹ میں یہ چیز ہوئی تھی ورک فرم ہوم تو ایک نیا چیز جو جرنی جو فری لانسنگ کی جو پہلے سے چل رہی تھی وہ ہائپ کریٹ کر گئی ورک فرم ہوم کا نیاٹرینگ لاؤنچ ہو گیا تھا کہہ سکتا ہے پہلے تھا لیکن کم تھا ٹھیک ہے پھر بعد میں لوکلی بھی فری لانس بہت زیادہ جنریٹ ہو گیا کہ ٹھرٹ پارٹی کے آفیس سے جو بیٹھ کے کام نہیں کروا سکتے تو وہ گھر سا بیٹھا کے کام کرانے لگے تو ایک نیو جرنی ہی سٹارٹ ہو گئی ایک طریقے سے اور اس میں بہت ساری لوگوں کی جوب بھی ختم ہوئی تھی کہ بیماری کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے کہ وہ ایکسپینس بیر نہیں کر پا رہے تھے تو وہ سب کے سب بھی فری لانس کی طرف سوچ ہوئے کیونکہ ارنگ تو ہر کسی کی نیڈ تھی صحیح ہے تو وہ فری لانس پر جب آئے تو ان کا ایک نیا سنیریو ہی آگیا تو اچھا فری لانسنگ کا بہت سال کا ایکسپیننس کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ ہونا بھی ضروری ہیں کچھ بڑے فری لانسر پاکستان کے پشام سرور صاحب ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں اس طرح کی بلکل گرافکس دیزائنگ کی دنیا کے خاص طور سے وہ بھی ان پوائنٹ کی نشاندہ ہی کرتے رہتے بھی ہیں لیکن اس پرگرام کی تبسط سے بھی ہم اس طرح کی چیزیں ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں جن سے پاکستان کا جو فری لانسر ہے اس کو باہر کی دنیا کے اندر نقصان ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر کسی ایک فرد نے کسی ایک بندے نے کسی ایک کمپنی نے نیگیٹیف کمیونکیشن کی کسی کلائنٹ کے ساتھ تو اس کا پاکستانیوں پر سے بھروسہ اوک سکتا ہے آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں ہنڈر پرسن اتفاق کرتا ہوں اور وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں کون کون سے چیزیں ہیں جو آپ نے ابزرف کیوں یا کبھی آپ کے ساتھ کسی کلائنٹ نے اس طرح سے بات کیوں کہ اگر آپ پاکستانی ہے تو آپ کے ساتھ روڈو کے بات کر رہا ہے تو آپ کو کب کب ایسا لگا کیا میں تو اتنا اچھے طریقے سے اسے بات کر رہا ہوں یہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہا بھار کے لوگوں میں جو مینجر فیل کیا ہے وہ یہ چیز کہ میری فیس ٹو فیس بھی ملکات ہوئی ہے بھار کے لوگوں سے اور انڈیرکلی بھی ہوئی ہے اگر وہ ایک بندے نہ برائی کی ہے تو وہ پوری ملک کو تو لے لیتا ہے لیکن اس کی چکر میں دوسرے سے بتمیزی سا بات نہیں کرتا ہے نہیں کرتے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہوا بھی ہو لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کچھ لوگ ہیں جو بات ہوتے ہیں کام میں مجھے فرق پڑا مجھے ریٹ پر فرق پڑا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہم سا بتمیزی سا بات بروسہ پھر بھی نہیں کیا بروسہ والی چیز جو ہے وہ ایک ہو گئی لیکن بتمیزی والی چیز نہیں ہوا یہ چیز ہوتی تھی کہ جو چیز میں جس فر اگزامپل کہہ رہا ہوں ہزار روپے میں ارن کر سکتا تھا وہ ہزار کے بجائے میرا پانچ سو چھے سو پہ چلا گیا کیونکہ وہ ایک کام ہی نہیں مل رہا ٹرسٹ لیویل ہی ڈاؤن ہو چکا تھا اس کا مائنسیٹ بن چکا مائنسیٹ بن گیا اس کی چکر میں ایک یہ چیز تھی کہ دوسرے کا جو مائنسیٹ زیادہ ڈیولپ تھا تو وہ وہاں پہ وہ چیز دے دیا کرتا تھا یہاں پہ نہیں تو اس کی چکر میں آپ کو کم ریٹ پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے چلو کم ریٹ پہ کام کر رہا تو ٹرائے کر لیتا ہے یہ نارمل ایک انسانی فترہ تا ہے تو ایسا ہو بھی جاتا ہے ہمارے جو نیو کمارز ہیں اندسٹری کے اندر یا فری لانسنگ کی دنیا کے اندر دنوانا بھی ابھی کام کرنا شروع کیا آپ کے سفرونکس ہوں یا پھر اور بہت سارے اس طرح کے لوگوں اس طرح کے بچے ہوں جو سیکھ رہے ہیں بھی اور فورنس سے انہوں نے کام کرنا فری لانسنگ کی دنیا کے اندر شروع کر دیا یہ کہ سکتے ہیں کہ گایڈ کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی نہیں تھا یا یہ کہ سکتے ہیں کہ منٹور کسی کو نہیں بنایا انہوں نے فری لانسر کو کسی کو منٹور نہیں بنایا کہ جو باہر پہلے سے کام کر رہا ہوں ان کے لئے کچھ ٹپس اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کی رائے میں فرس پریورٹی کیا ہونی چاہیے سیکنڈ کیا ہونی چاہیے تھرٹ کیا ہونی چاہیے ڈیل کرتے ہوئے اور انگلیش آنا کتنا ضروری ہے اچھی انگلیش آنا یہ بھی بتائیں ساتھ ہی ساتھ کمیونکیشن کے اندر اور کونسی چیز ہوتی ہے جو بینفٹ کر سکتی ہے آپ کی ڈیل کو تھرٹ یہ بتائیے گا کہ بارگیننگ آپ کیسے کریں یعنی کہ اپنا جو وقار ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ فورن سے یعنی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ مطلب ایک نیو کمر کو تو شاید فریشر کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ کام کے پچاس ڈالر ہیں وہ پانچ ڈالر مانگ لے گا تو اس سے بھی کتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے پاکستانیوں کو یہ بھی تھوڑا سبت ہے سب سے پہلے جو میں یوت کو جو میں وہ سجیشن کروں گا جو کمرٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کام لینے کے لئے کیونکہ ان کے ایک لالچ ہوتی ہے کہ مجھے کام مل رہا ہے تو میں اس سے ارن زیادہ کر لوں گا اس سے کرما وہ وہ اوورلوڈ ہوتا ہے اوورلوڈ ہونے کی وجہ سے وہ کام ٹائم پر نہیں دیلیور کر پاتے ہیں پھر جو ہے تھوڑی سی مسکمرٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے کانٹیٹی کی بجائے کالٹی پر فوکس کر بلکل تو جب وہ آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کا آٹومیٹیکلی کالٹی کے وجہ سے کام انکریز ہو گا کیونکہ فیلائنسر بھار کے لوگی ایسی بھی ہوتا ہیں کہ ان کو آپ کا کام پرسند آ گیا تو پھر وہ پروڈیکٹ پہ بھی سوچ کر جاتا ہے کہ وہ ڈیل کر لیتا ہے کہ اب ہماری ایسا سال کا ڈیل کر لو ہماری یہ پروڈیکٹ سال بار چلے گا کانٹریکٹ بنا لیتا ہے اور ایسے میرے پر کچھ دوست ہیں جیزا فیلائنسر کام کر رہا ہے اور شروع میں انہوں نے اپنی چیزوں کو بہت اچھے سا رکھا ٹائم لی رکھا مینٹین رکھا تو ان کے ساتھ وہ پروڈیکٹ بیس آ گئے اس سال دو سال کا پروڈیکٹ انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا جسے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن اس چیز کو بھی منوانے میں ٹائم لگتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ آج سٹارٹ کیا اور کل ساپ کوئی چیز ملنا شروع جائے ٹیک ٹائم دینا پڑتا ہے ٹائم کے لیے وہ سبر کرنا پڑتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد جو ہے مس کورنمنٹ سے مراجع میری یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں اگلے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں بچہ تھوڑی بیٹھا ہوئے سامنے بچہ نہیں بیٹھا ہوئے فیلڈ کا وہ بھی اپنی فیلڈ کا کوئی چیتا ہوگا جیسے یوٹیوب پہ آج کل بہت زیادہ چل رہا تھا کہ کمپانی والوں کو پیسہ دیں اور سبسکرائب ویوز لے لیں تو یا یوٹیوب والے بچہ ہیں نہیں ہے نا وہ بھی سمجھ رکھتے ہیں بلکل ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں اسی طریقے تو فیلڈ آنسر پہ بھی ہے آپ جھوٹیے بولو گے نا کہ میرا کمپیٹر خراب ہو گیا اگلے دو گھنٹے کے بعد آپ ان کو کر کے دیرے ہو تو یا اس کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنا کمپیٹر خراب ہوا ہوگا تو اس چیز سے تھوڑا سا بچہ ہیں آپ ٹرس لیویل بلڈ اپ کرو گے نا سچ بول دو گے کہ کوئی بھی اگر آپ کو دل نہیں چاہ رہا جس طریقے پھر آپ کہہ دو گیا اٹھوید اٹھوید اٹھوئی دو گے بجاہ اتنا ٹیم لگ جائے گا تو وہ آپ کو ٹرس لیویل بلڈ ایو لڈکو سکتا ہے کہ وہ کہہ لے گا کہ ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بارگین کر لے گا نا ٹیم میں کہ چلو تم دو گھنٹا کے رہو دو گھنٹا کے بجاہ ایک گھنٹا کر لو آپ نے آر کے دیرے گھنٹا کر لو تو وہ وہ کہیں جب آپ ایک پلیٹ فارم پر ایک پوائنٹ پر آ جاؤ گیا نا تو آپ کے انڈلیس سرنگ ڈیولپ ہو جائے گی آپ کو بھانا نہیں منانا پڑے گا اور آپ کو بھانا منانا پڑے گا اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑے گا پھر یہاں پہ تو ریٹنگ والا معاملہ بھی ہے اور جھوٹ کبھی بھی کھل جاتا ہے پکڑ میں آ جاتا ہے جب بھی پکڑ میں آئے گا تو آپ کی چیز خراب ہوگی چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو ٹھیک ہے تو فری لینسنگ چاہے وہ لوکل کر رہا ہو کوئی بھی یا انٹرنیشنل کر رہا ہو ان دو چیزوں سے تو بچے ہیں ایک تو آپ جو ہے مورالی بھی آپ کی جو شخصیت ہے اس پہ اثر پڑے گا جھوٹ بولنے کا بلکل شرعی طریقے سے بھی غلط ہے حرام ہو جائے گا آپ کی روزیوں پر آپ جھوٹ کہتے ہیں تو اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پر موجود ہیں جو ورچوال ہے ہر چیز جو ہے مانٹر بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے پر اثر انداز ہوگی بلکل ایسے ہی ہے اور نیکسٹ آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ انگلیش کا کتنا ایمپریشن پڑتا ہے اچھی انگلیش کا اور دوسرا یہ کہ بارگیہ نہیں کس سے کریں دیکھیں انگلیش کا ایمپریشن پڑتا ہے یہ نہیں کہ نہیں پڑتا ہے اور اگر نہ آئے تو اس کے طریقے بہت سار ہیں آپ جو چیز لکھنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ ٹرانسکلیٹ کر سکتا ہے گوگل فائدہ ہو ٹائم گوگل ہے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہے آپ سے ٹرانسکلیٹ کر لیں میں بھار کے ملکوں کا آپ کو بتا ہوں کہ میں نے اپنی زبان میں جب یوٹیوب چینل بنایا ہے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے بچوں کو سکھانے کے لئے تو میں اردو میں بنا رہا ہوں انگلیش میں نہیں منا رہا کیونکہ میرا جو بچے یہاں کے ہیں وہ مادری زبان کی اردو تو ایسے بہت سارے لوگ جن کو اردو نہیں آتی ہے انہوں نے اس ویڈیو کو ٹرانسکلیٹ کیا ہے ٹرانسکلیٹ کر کے اس چیز کو سمجھا ہے اور میں جی کمنٹ پاس کیا ہے سبردست ٹیک ہے اور پھر میں نے ان کی لینوش کو ٹرانسکلیٹ کی اپنے اس میں اس چیز کو سمجھا اور پھر میں نے آگے کر دیا ٹیک ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں تو آپ بھی ٹرانسکلیٹ کر ساتھ ٹرانسکلیٹ کر کے آپ اس کو کمیونیٹ کرو کوئی ایسا ہرچ نہیں آپ تو فونز کے اندر بھی میسیجز جو آپ کرتے ہیں یا پھر آپ کا جو کی پیڈ ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی دکشنری موجود ہے کہ آپ اردو میں لکھ رہے ہو تو وہ انگلیش آپ کو بنا کر دی رہا ہوتا اس سے فائدہ اٹھا لیے ہیں یہ ایسا ہے ویسے اور اس کے علاوہ آپ کو گرائمر بھی آپ کے پاس میں آپشن آ رہا ہے آپ غلط بھی لکھ رہا ہو تو آپ کو آپ کو آپشن دیکھ تو آپ کو اس پر ہیزٹیٹ ہونے ہی نہیں چاہیے آپ کو نہیں بھی آتی ہے تو آپ جو بھی چیز لکھ رہا ہو وہ کر لو ٹرانسکلیٹ ہو جائے اور بارگنی کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا سب سے پہلے جو بھی آپ کام پہ کرو اس کو پہلے سرچ کرو کہ مارکٹ میں ریٹ کیا چل رہا ہے جب تک آپ سرچ نہیں کرو گے کہ مارکٹ میں ٹرینڈ کیا ہے پتا ہوگا تو آپ بہت زیادہ کمریٹ یا بہت زیادہ ہائی ریٹ بتا دو گے تو آپ کو کام نہیں ملے گا تو یہ دونوں چیز آپ کو سرچ لیویل پہ پتا چلتی ہے آپ کی سرچ انیلیزیشن اچھی ہوگی تو آپ کے یہ چیز بھی اچھی ہوگی سٹرونگ ہوگی اور کام آپ کو ملے گا آپ کے میار کے سب سے ٹیچنگ ایکسپیرینس آپ کا اتنا جو باست ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں شیئر کیجئے گا اور ابھی کہاں اگر کہیں ٹیچنگ آپ کر رہے ہیں تو وہی بتائیں اور ساتھی ساتھ ہم نے تھوڑا سا ہومورک کر کے رکھا ہے تو ہمیں بتا چلا کہ آپ بنو قابل جو الخدمت کا انیشیٹیو ہے حفظ محمد رحمان صاحب کا اس کے اندر بھی آپ ایک بڑا رول ادا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوئے انہوں نے خود رابطہ کیا تھا یا پھر آپ نے رابطہ کیا تھا اس انیشیٹیو کو سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ بھی تھوڑا سا بتائی گا اوورال جو ٹیچنگ ایکسپیرینس رہا وہ کیسا رہا آپ کے بنائے ہوئے سٹوڈنٹس جن کو آپ نے تیار کیا وہ ابھی اگر ان کی سکسیس سٹوری کوئی ہے تو وہ بھی تھوڑی سی شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا جو میرا ایکسپیرینس اور ٹیچنگ کا کووٹ کے بات سے وہ ایک طریقے سے فیل ہو گیا تھا کیونکہ کووٹ میں بہت زیادہ کرائیسیز آیا تو جب کمپانی میں مسئلہ ہوا تو انسٹیورٹس میں بھی مسئلہ ہوا تو کچھ لوگ یہ تھے کہ ایک چیز ان کو کئی چیز آتی ہے تو انہوں نے ٹیچرز کو ہٹا کر کے وہی چیز خود پڑھنا شروع کر دے تاکہ سیونگ ان کے پاس ہو تو وہ ایکسپیرینس کو بیر کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میری وہاں سے چیزیں کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھی پھر جوب سارچ کر رہا تھا کوویٹ کے بعد میرا تھا ایکسیڈن ہوا تھا جس کے وجہ سے ڈس آنالکیٹ ہو گئی تھی تو میں بیڈ ڈریس پہ تھا بیڈ ڈریس سے جب میں اٹھا کچھ کمپانیوں نے مجھے سپورٹ کیا جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا کافی اچھا سپورٹ کیا کیونکہ کافی اچھے لوگ ہیں کیونکہ جو آپ کی جو ینگ سٹر لیول اب جو ڈیولپ ہو رہا ہے ان کا مائنسیٹ ہی آلا گیا ہے کچھ عرصہ میں نے ان کے ساتھ گھر سے بیٹھ کے کام کیا ایتھیکل ویلیوز زیادہ ہیں آپ کی خیال میں کس چیز کی جو ینگ سٹر ابھی ہیں جو ویلیوز ہیں ان کی اور ایتھیکس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورل ویلیوز ان کی وہ اچھی ہیں بنسبتاً پہلے کے لوگوں بالکل میرے نظر میں جیسے میں کچھ لوگوں کا نام لینا چاہوں گا دشان صاحب ہیں اس کے علاوہ خرم صاحب ہیں اور یہ حارس صاحب ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جو ان کا نام نہیں لے پا رہا میں ان سے محذر چاہوں گا کیونکہ لیس بہت بڑی ہے جنہوں نے بہت سپورٹ کیا بہت چیزیں ان کو لے کر کے چلے ان کے ساتھ جو میری انڈیسٹیننگ ہوئی میں انہوں نے مجھے گھر پہ مجھے کمپیٹر آفس کا کمپیٹر دیا میں نے گھر سے بیٹھ کے کچھ عرصہ کام بھی کیا پھر ان کو اپنی چیزیں بڑھانی ہی تھی زیادہ سے بہتا ہے ان کو آگے لے کر کے جانا تھا جو میں گھر سے اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا تو انہوں نے میسر پوچھا میں نے اپنی جو سنیاری ہوتا وہ بتایا کیونکہ وہ جو کیفیت تھی میری وہ ایسی تھی کے ڈاکٹر بھی ڈیفائن نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کتنے ٹائم پر اٹھ کے چل پھر سکوں گا پروپرلی اپنے ساتھ کیونکہ کچھ ٹائم ایسا تھا یعنی کہ ایک سے دو ہفتہ ایسا تھا کہ جس میں میں ہاف بارڈی پیرلائز تھا سیدھا ہاتھ سیدھا پاہ میرا ورکنگ میں نہیں تھا میری وائف نے کافی سپورٹ کیا اس میں مجھے جس کی وجہ سے میں کافیت تک آیا میڈیکلی جو چیزیں چل رہی تھی وہ چل رہی تھی لیکن گھر پہ بھی آپ کے پاس کوئی سپورٹ والا ہونا چاہیے تو وائف نے مجھے کافی سپورٹ کیا الحمدلہ اس سے سپورٹ کرنے کے بعد پھر میں ہوتے 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 ہلکل کے ورکنگ میں آیا تو لیکن میں کمپنی کے ساتھ جڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ کتنی لمبی ٹرائبلنگ کرنا میرے لئے مشکل تھا تو پھر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کچھ اور کو کر لیا تو انہوں نے کہا اس پہ بھی یہ کہا کہ جب میرے لئے کوئی کام آئے گا یا ایک بڑھن کام ان کا بڑھ جائے گا تو وہ مجھے دیتے رہیں گے تو میں گھر سے کر کے دیتے رہوں اور کچھ پروجیکٹ ہمارے ایسے چلے بھی اور انہوں نے اپنے سرکل میں یہ بات بات آ کر کے مجھے دوسری کمپنیوں کے ساتھ انٹیج بھی کر دیا تو یہ چیز مجھے اچھی لگی ان لوگ کی اور اس لئے میں نے وہ کیا میں ایک کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو میں ان کا نام نہیں لے پا رہا انہوں نے اور خرم بھائی نے کافی سپورٹ کیا زشان نے مجھے کافی سپورٹ کیا یہ لوگ کمپنی کے ہیٹس میں سے ہیں میرے سینئرز تھے تو انہوں نے جب مجھے سپورٹ کیا اس طریقے سے اور دوسری کمپنی کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جس میں حالیس بھائی تلہہ اور دیگر فردر لوگ بھی شامل تھے ان کے سپورٹ کرنے سے یہ ہوا کہ میں گھر پہ مجھے ریس کرنے کو پراپر موقع ملا اسی دوران بنو قابل کا ایک شوشل میڈیا میں جوب کا چلا گرافک ریزینر کے ان کو نیٹ تھی میں نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرا جماعت اسلامی سے اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی پولٹکل پارٹی سے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے میں کہا سوٹ چاہیے ہوگی نہیں کروں تو میرے دوستوں نے کہا کہ کر لو زیادہ زیادہ کیا ہوگا نہ ہوگی نا اتنے جگہ سے کیا نہ ہوئی نا یہاں سے بھی ہو جائے گی کر تو لو کرنے میں کیا جا رہا ہے پیسہ تو نہیں لگ رہا نا نہ کرنے میں بھی تو آج سننے میں پیسہ نہیں لگ رہا اور نہ سینڈ کرنے میں پیسہ لگ میں آج چلو میں آدھر گھنٹہ پہلے سینڈ کی ہوگا ٹائم ختم ہونے سے ایک مہنا یا دیر مہنا ان کا پروسیزر جو چل رہا تھا مجھے نہیں تھا میں نا امید ہو چکا تھا ایک طریقے سے کہ چلو یہاں سے جوب نہیں آئی گا میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا میں دوسری جگہ اپلائے کر رہا تھا بلکہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا انٹرویو کے لئے کہ اچانک سے کول آئی کے ہم بانو کابل سے بات کر رہے ہیں آپ کا کل انٹرویو ہے میرے ہاتھوں پھل گئے تھے کہ کیا کہاں سے بات کر رہے ہیں اور میں اس وقت ایسا تھا کہ جیسے کوئی جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک انپروفیشن بندہ نہیں ہوتا کہ کوئی اچانسا آپ کو سرپرائز ملی جائے کہ آپ کیسے ہو جاؤ تو وہ ہلی کیفیت تھی تو خیر انہوں نے سٹنڈ ہو گیا ہاں کہ مجھے یعنی کہ لوکیشن بھی سمجھ میں نہیں آ دی تھی خیر بری مشکل سے لوکیشن نکالی تھوڑا سب نے آپ کو تحمل کیا نو روڈ کیا انٹرویو کے لے گیا ان کا تھوڑا تھا پروسیجر لگا جب فائنلائز ہوا تو ٹیچر کے بجائے انہوں نے کہا کہ آپ کا ایکسپیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہم آپ کو سورس کہاں سے لگائی تھی سورس کہاں سے نہیں لگ رہی صحیح ہے اور یہ چیز مجھے ان کی بہت اچھی لگی خاص طور پر حافظ نعیم صاحب کی اور ان کی پولی ٹیم کا بنو قابل کی ٹیم کی جس میں سلمان بھائی فارغ کامرانی صاحب اور حمد الرحمان صاحب اور ان لوگ کی مجھے بہت زبردست یہ لگا کہ انہوں نے سورس کو نہیں دیکھا کہ کیا ہے اور میں نے ان سے پوچھ بھی لیا کہ میں نے کوئی سورس نہیں تھی تو میں نے کوئی مینشن بھی نہیں کیا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا اگر کوئی ہے تو مینشن کردہ نہیں ہے تو نہیں کر رہا میں نے نہیں لکھا اور چلا گیا اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ مجھے نہیں ہونے والا ایک سے دیر مہینے کے بعد ان کی کال آئی کہ آپ کا آخری انٹرویو ہے میں اس میں چلا گیا اس پہ جو انٹرویو ہوا انٹرویو ہونے کے بعد جب فائنل جو ٹیم فیکالٹی کو جب میٹ اپ کروایا تو اس پہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ یہ فیکالٹیز ہیں اور اس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ میں سے آپ کو فیکالٹی ہیڈ بنا دیا جائے تو وہ ٹوٹلی میریڈ برس اس پر یور ایکسپیرینس بلکل ہم دو لوگ تھے وہاں پر جو ٹکر کہتے ہیں اس پہ تھوڑا سا ایکسپیرینس کا ہوا سال دو سال کا تو جس کی وجہ سے اس سے میں بیٹ کر گیا تو میں یہ میریٹ ہی لگا کہ ٹوٹل میریٹ ہے کیونکہ اگر سورس ہوتا تو ایک علاگی ریزولٹ ہوتا میں نقابل پہ ہم واپس دوبارہ آتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور سمجھیں گے کیونکہ بہت سارے سٹیوئنٹس ہیں کراچی کے خاص طور سے ایسے کہ جو اس انیشیٹیف کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ٹیسٹ بھی دیا سیلیکشن بھی ہوئی بہت سارے لوگوں کی وہ پڑھ بھی رہے وہ ایکسپیرینس آپ سے پوچھتے ہیں بہت صحیح بتائیں کہ جو دوسرا میرا سوال تھا کہ جو آپ نے تیار کی ہیں ان میں سے کوئی پروفیشنل بھی آج کل ہیں اور وہ بڑی سکسس سٹوری کوئی ہے تو وہ ایک آج شیئر کرتا بہت بڑی تو نہیں ہے لیکن جب کوئی بچہ کسی ٹرینر ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایک جو پانسا روپے کی یا ہزار روپے کی بھی اننگ ہوتی ہے اس کے لئے وہ بڑی اچیویمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایچی کچھ میرے پاس سکسس سٹوری ہیں الحمدلہ لیکن بہت بڑی میں نہیں کہوں گا ٹھیک ہے لیکن ان بچوں کے لئے وہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تین چار سٹورنس میرے ایسے ہیں ایسے تو ملٹیپل ہیں لیکن تین چار میں اس لئے کون کر رہا ہوں کہ کچھ لوکلی اور انٹرنیشنل دونوں کام کر رہے ہیں کرنٹلی کام کر رہے ہیں کرنٹلی کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ڈیریکٹلی انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کمپنی نے سیلڈری بیس کا بھی وہ معاہدہ کر لیا اور یہ سارے بچے ہوئے ہیں جو اب آپ کے ساتھ اور یہ بنو کابل کے اوکے ٹھیک ہے کیونکہ ویسے تو بہت سارے بچے ہیں جو آگے پیچھے ہیں اور اچھے چھے پوز پہ بھی بیٹھے ہیں ماشی اللہ تھے لیکن ابھی میں کرنٹلی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بنو کابل کا جو پلٹ فارم ہوا ہے ان جو اس کے اہمیت بتا رہے ہیں بسکلی آپ بلکل کہ ان کا یہ ہے کہ یہ کوئنٹیٹی نہ پاس آٹ کر رہے ہیں جو حافظ نعیم صاحب کی جو کانسپٹ ہے یا بنو کابل کی ٹیم کا جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئنٹیٹی پاس آٹ نہ کریں کوئلیٹی پاس آٹ کریں یعنی کہ یہ بچوں کو کابل بنانا چاہتے ہیں ڈگری دے کر کے پاس آٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کابل بنانے کے لئے انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے تو اس کا جو ریزرلٹ نکلا ہے وہ یہ بچوں کا نکلا ہے کہ جو بچے ہیں کچھ نے لوکل ہی کام کیا پکڑا ان کے بل بورڈ ابھی روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں جس میں حافظ یہ حافظ شیرمار ہے کون سا محفوظ شیرمار میری کسٹورنٹ نے محفوظ شیرمار والوں کا کام کیا جس کے کچھ برینڈنگ سے اس کی لگی ہوئے ہیں بل بورڈ روڈ پہ اور کچھ ایسا جو انٹرناشنل اور یہ کتنا ٹائم ہوا ہے اس کو شروع ہوئے پہلے بیچ کو فیب میں سٹارٹ ہوا تھا یعنی کہ چار مہینے بلکل ایسا ہی ہے اس میں چھٹیوں وغیرہ کی اور باقی ساتھ ہفتہ میں کتنی کلاسز ہو رہی ہیں ہفتہ میں دو دن یعنی کہ کوئی بیس تیس کلاسز کے اندر ہی ماشاءاللہ ایک بڑی چیز اللہ اس میں کچھ بڑی چیکمنٹ ہے کہ جو پہلے سے جانتے تھے بیسک لیبل کا بیسک لیبل کا کچھ چیزیں پہلے سے جانتے تھے لیکن پروفیشنل لیبل پہ کیونکہ کچھ سٹورٹ ایسے بھی ہیں کہ یہاں بنو کابل میں آنے سے پہلے فری میں کام کر رہے تھا لوکل ہی کام کر رہے تھا فری میں کام کر رہے تھا مطلب اپنی ورث نہیں پتا دی ان کو ورث کے علاوہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو ایک لیبل پہ آنے کے لیے ایک earning کرنے کے لیے پہلے فری میں کام کرنا پڑے گا ان کے ذہن میں یہ کانسپٹ تھا بلکل تو جب ان کو میں نے گائیڈ کیا بتائے میں نے ہی نہیں بنو کابل تمام جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ایک سٹوری چلل لی ہوگی اور سب ہی ایک اچھی کوالیفائیڈ رکھتے ہیں ٹیچرز اچھا گائیڈ کر رہے ہیں لیکن میں اپنا اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو قریب سے دے گا ہر ٹیچر کے بارے میں میں اتنا زیادہ نہیں جانتا لیکن ٹیچر اپنی فیکیلٹی کے لوگوں کو تو خطہ ہوگا بلکل تو انہوں نے جب ان سٹورنس کو موٹیویٹ بھی کیا گائیڈ بھی کیا پر انہوں نے اس کا بتایا کہ اس چیز کا اتنا ریٹ ہو سکتا ہے اس چیز کا ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے پھوز ساب سے کام کرنا شروع کیا تو ان کو اس کی ساب سے رنگ سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے اچھا یہ دو جماعت اسلامی والے ہیں ان کے جو پولیٹیکل رائیولز ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ دیگر پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بارہ مختلف جگہوں کے یہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا انہوں نے صرف کچھ بچوں کا وہ کر دیا اپنے جماعت کی کچھ بچوں کا کر دیا ہوگا اور اس کے پر یہ مارکٹ کر رہے ہیں اور اس کے پر فنگ بھی لے رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں تھا آپ آن میرک سیلیکٹ ہوئے بلکل آپ ہیڈ آف فیکلٹی بن گئے آپ نے قریب سے ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹیسٹ اتنے بڑے پیمانے کے پر ٹیسٹ لیا گیا ان کی سیلیکشن آپ کی نظر میں ان بچوں کی سیلیکشن آن میرٹ ہوئی ہے ساتھی ساتھی یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو ایسا لگ رہے کہ وہ بچے کوئی جماعت اسلامی کے کارکن ہیں نہیں دیکھیں اگر کچھ ہوں گے بھی نا تو کارکن نہیں کارکوان کے بچے ہوں گے یہ تو مطلب کارچی کے بچے ہوگا کارچی کے بچے ہوں گے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے on merit ہی کیا ہے کیونکہ میرے پاس بہت سارے بچے جو میں سکسٹ سٹوری بتا رہا ہوں ان کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جماعت سے کیا ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اب ایک کام کرنے والا بچہ اگر پولٹیل پارٹی سے لنک کر جائے گا تو وہ اس کا سارا ٹائم اس سائٹ پہ لگے گا نظر آ رہا ہوں بلکل نظر آتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے اور وہ کلاس بھی نہیں لے پائے گا ٹھیک ہے کیونکہ elections ہوتے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں فارٹیکلی تو جو بچوں کو یود کو کرنے پڑتے ہیں تو اگر ایسا ہوتا تو وہ میری کلاس کہاں جاتی اس سائٹ پہ جاتی تو میں پڑھا تھا کس کو اور اتنے کم ٹائم پر میں ٹرینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو میرے پر ایویلی بیلی نہیں ہوتے تو اگر اتنے کم ٹائم پر میں ٹرینڈ کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور سیلیکشن آپ کی نظر میں آن میریٹ ہی ہوئی ہے بلکل آن میریٹ ہوئی ہے کیونکہ آن میریٹ نہیں ہوتی تو اتنے بڑے تم آنے پہ نہیں ہوتے بچے اور ابھی کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے پہلے سیلیکشن ہو گئی تھی کسی بھی وجہ سے وہ اپنے وجہ سے جوائن نہیں کر سکتا ہے تو ان کو دوبارہ موارکی بھی پروائٹ کیا تاکہ وہ دوبارہ ہیں اچھا یہ جو میں سب کچھ پوچھا نا بھی آپ سے یہ انسائیڈ دا باکس سٹوری تھی کیونکہ آؤسائیڈ دا باکس تو میں خود صافی ہونے کے ناتے اور رائی ٹی وی کائنکر پرسن ہونے کے ناتے بھی رپورٹر ہونے کی حیثیت سے خبر ہے اندر کی جو معلومات ہیں وہ آپ سے اس لئے لینا مقصود ہے کہ ظاہر ہے ان کو بھی جواب ملے ایک تو کہ جو پولیٹیکل رائیولز ہیں ان کو بھی ایک تماشا سا لگے کیار آپ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کیا وعدے کرتے تھے اور آپ نے کیا وفا کی ہیں اور آپ پندرہ پندرہ سال حکومتوں میں رہیں اور آپ نے اس شہر کا کیا حال کیا ہے اور ایک پارٹی ہے جس کے پاس گورنمنٹ بھی نہیں تھی اور اس نے جو ہے ایک انیشیٹیو لیا اس کے لیڈر نے انیشیٹیو لیا اور کراچی کے بچوں کو جائے تنی بڑی تعداد کے اندر بلا بھی لیا پھر ٹیس بھی شروع ہو گیا پھر پہلا بیچ بھی شروع ہو گیا پہلا بیچ ختم ہونے والا ہے درمیان میں ہی سکس سٹوریز بھی آ رہی ہیں تو مطلب ایک بڑا ڈیفرنس ہمیں نظر آتا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ لوگ ہیں اور پھر ہوتا ہی ہے سر کہ آیاز صاحب ہوتا ہی ہے کہ جب یہ لوگ بات کر رہے ہوتے نا کہ نہیں جی یہ تو سب ڈراما ہے تو وہ جو بچے اور ان کے والدہ ہیں جو مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں گیار اگلر تیسٹ ہوگا نا تو ہم نے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو سارے بولتے ہیں اچھا جی یہ بھی باقی پارٹیوں جیسی ہیں پھر شاید یہ والا مسئلہ آتا ہے یہ بلکل یہ آتا ہے یہ کونسپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے یہ پرابلم دیکھیں بلکل آتا ہے اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں ہے لیکن بولنے والوں کا محبت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن ہم سچ تو سامنے لا سکتے ہیں کام کرنے والے کی محنت کو نہیں رکھ سکتے جو کام کر رہا ہوگا نا اس کی محنت دیکھے گی اور محنت آپ کو سکسس سٹوری کے سابسط دیکھ رہی ہے اور ہر فیلڈ میں دیکھ رہی ہے صرف گرافیٹ ڈیزائنگ میں میرے پاس نہیں ڈیٹرل مارکٹنگ کے سکسس سٹوری الگ ہے ویب ڈیویلپمنٹ کی سکسس سٹوری ہے ویب ڈیویلپمنٹ میں ایک بچے نا آئی تنگ دو لاکھ یا دیڑھ لاکھ روپا نہیں کیا فیلانسر اور وہ بھی ایسی ہیں تین چار سار مہینے کا پڑھا ہوا صحیح ہے ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے دوسرے ٹیچر کا بڑی بار تو وہ کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اور دوسری ہمارے پر ہے فیلانسنگ کے اور دوسرے کورسز ہیں تو ان میں بھی سکسس سٹوری موجود ہیں ہزاروں آپ شوشل میڈیا میں جاؤ دیکھو ان کو لائف ملو وہ آپ کے بارے میں بھی بتائیں گے اس میں سے کئی سٹوری ایسے ہیں جو آگے اپنے ہی کلیکس کو اپنے ہی کلاس فیلوز کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ میں نے ایسے ارنڈ کیا تم بھی ایسے ارنڈ کر سکتے ہو تو بنقاویل اب جو ہے وہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ کے اندر پروفیشنلز نہیں پیدا کر رہا بلکہ ٹرینرز بھی پیدا کر رہا وہ خود یہ چیز کو ٹیچر کے موٹیویشن پر خود یہ چیز آگے بڑھ کے گائیڈ کر رہا اگر یہ چیز صرف ڈراما ہوتا ہے تو یہ بچے آگے آگے کے گائیڈ نہیں کر رہے ہوتا کہ تم بھی کما سکتے ہو اور ایسے کما سکتے ہو اپنے آپ کو پیش کر کے کہ ہم دیکھو ہم کمارے تو آپ بھی کر سکتے ہو تو ان بچوں کے لئے بھی کوئی پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے کہ ان کو بھی آگے لے کر آئیں فیلڈ کے اندر یا ان کو بھی باقاعدہ پروفیشنل ٹرینر بنایا جائے کوئی ایسا کوئی شروع کیا یا کوئی ارادہ ہوگا آگے پلاننگ بہت ساری ہے جو کہ ہمارے جس میں جو کرتا دھرتا مین جو ہیں جن کے پاس بہت ساری چیز ہیں سینیریو جنریٹ ہے پروگرام ہے وقتن فوقتن انشاءاللہ سلولی سلولی ہر چیز رائے زبائے گی اور لوگ اس چیز کو خود دیکھیں گے قبل اس کے کہ میں یہ چیز بتاؤں کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے یا بنو قابل نہیں یہ سوچا ہو یہ کرے گی یہ کرے گی ایسا ہوگا تو بولنے سے بہتر ہے لوگ دیکھیں سی ہے تو اس لیے میں بھی اس لیے میں بھی یہاں پر بہت سائی چیزیں نہیں بتانا چاہ رہا لیکن ہاں فردر انشاءاللہ آپ کو بہت سائی چیزیں دیکھنا کو ملے گی زبردست ہو گیا اچھا سر پرگرام وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو پاکستان کے بچوں کے لیے یوت کے لیے پہلے تو خیر فریلانسنگ کے بارے میں تو آپ نے بتا دی لیکن اوورال کوئی پیغام آپ دینا چاہیں کراچی کے اندر جو بچے ہیں جو بہت سارے جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نیکس بنو قابل کا ٹیسک اب ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف جائیں تو ان سارے بچوں کے لیے جو امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کب پاکستان کے اندر کوئی ایسی اپورچونیٹی ہے کہ ہم بھی گھر سے بیٹھ کے کما سکیں یا ہم بھی کسی ادارے کے ساتھ کام کر سکیں ان کے لیے کوئی ایک اوورال کوئی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ پہلے کسی کے باتوں میں آکر کے کورس پر ایڈمیشن نہ لیا اپنی پہلے سرچنگ کریں اپنا انٹرس لیول دیکھیں دین پھر اس کورس پہ آئیں اپلائے کریں اگر آپ کو پہلے بیچ میں نہیں ہوتا تو دوسرے بیچ میں تیسرے بیچ میں کہیں نہ تو کہیں آپ کو موقع ضرور ملے گا ڈسپرنڈ نہ ہو ایفورٹ سے بھاگے نہ صحیح ایفورٹ کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور آگے کنٹینی رکھیں آپ کے انڈنگ ضرور ہوگی آپ کو موقع ضرور ملے گا کہ یہ اوپن فور ایفوریون ہے جب اوپن فور ایفوریون کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی بھی ہو اس کو یہ موقع ملتا ہے دیر سویر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو موقع نہ ملے تو پہلا آپ سرچ کر رہے ہیں کہ آپ کو جانا کس فیلڈ میں ڈیٹرل مارکٹنگ میں ایمازون میں فریلانسنگ میں ویب ڈیولپمنٹ میں گرافک ڈیزیننگ میں یا وارٹ آور جب آپ اس چیز کو اچھے سے سرچ کر لیں اس چیز کو اچھے سے سامجھ لیں دین پھر آپ اس کے لئے اپلائے کریں ٹھیک ہے تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور آپ کام اچھے سے کر رہے گا اور آپ کا پرفارمنس اگلے کو بھی دیکھے گا اور دنیا بھی دیکھے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے کافی ٹائم سے ہمارا پروگرام ڈیو تھا لیکن آپ آج آئے ہیں ہمارے پاس سشریف لائے ہیں بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ فور بینگ پار آف زی پروگرام ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام فری لانسنگ کے اوپر ہم نے خاص طور سے بات کی ہے اور آیا صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے میں کافی دیر سے بیٹھے میں ان کی جو بیک کا ہے وہ بھی ایشو ہے لیکن صرف یہ تمام تر کیمتی معلومات شیئر کرنا آپ سے مقصود تھی اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت بہت شکریہ ونس اگین سر تھانکیو سو مچ جزا کر رہا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام برینڈ اپ کر رہے ہیں لیکن آخر میں ایک بات کہنا مقصود ہے آیا صاحب نے کہہ دی لیکن میں بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہے بلکہ آپ خود سرچ کریں سچ کی تلاش ہر انسان کے اوپر فرض ہے اور اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ فلانا کوئی اگر ٹیسٹ کوئی لے رہا ہے یا کوئی پروگرام کوئی انیشیٹیو لے رہا ہے تو وہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز ہے آپ اس کی بات پر یقین کرنے سے پہلے تھوڑا سا ڈیپ ڈگنگ کریں تھوڑا سا لوگوں سے پوچھیں تھوڑا سا سچ جاننے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ کوئی بڑی اپورچنیٹی ہو سکتا ہے کہ یہاں شیئر کی جانے والی بہت ساری کیمتی معلومات کسی کام مجھے اور اس کا ایلٹی میٹلی فائدہ آپ کو ہی ہوگا کہ آپ کی نیکیوں کے اندر ایک بڑی نیکی جڑ جائی گی اپنا بہت سارا خیال کرے گا آپ سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ جلد this is muhammad sallallam signing off اللہ حافظ موسیقی